اسلام نیکو میں ہوا سنینہ بکٹر نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں داول پنڈی میں جہاں دوہزار اکیس کے آہر میں وزیراعظم عمران حان سے ازار جگجہتی کرنے کے لیے ایک عظیمو شاند ریلی نکالی جا رہی ہے ان ریلی کے شڑکاں کے پاس جائیں گے ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ساتھ دوہزار اکیس کا آہر ہے آپ وزیراعظم سے ازار جگجہتی کے لیے نکلے ہیں کیا جذبہ لے کے نکلے ہیں تو آئیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلکس اسلام دوہزار اکیس کا آہر ہے وزیراعظم عمران حان سے ازار جگجہتی کرنے کے لیے آپ سرکوں پر نکلے ہیں کیا کہتے ہیں کیا جذبہ لے کے نکلے جی ہمارے جذبے بلکل اسی طرح بلند و بالا ہیں اور انشاءاللہ اگلے جو پانچ سال ہیں وہ بھی عمران خان کے ہیں صرف یہ تھوڑی مہنگائی کی وجہ سے عوام پرشان سی لیکن سال کے بعد انشاءاللہ مہنگائی بہتر ہو جائے گی اور آج آپ دیکھ لیں کہ راول پنڈی میں سڑکوں پر پی ٹی آئی کی عوام ہی عوام ہے اور یہ سب فیاضل حسن چوان کے چانے والے عمران خان کے چانے والے لوگ ہیں اور یہ جو لوگ آج ان لوگوں کو پیغام ہے جن لوگوں نے بولا تھا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کا نام و نشان آ جائیں راول پنڈی میں آپ چیک کریں کہ فیدہ آباد سے لے کے آج نمبر چونی تک عوام کا تھٹھے مارتہ سمندر ہے اور اتنا اتنے لوگ اچھا یہ بتائیں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے چانے والے جنہوں نے تبدیل کا نرہ لگایا تھا وہ آج چپ کر گئے ہیں تو کیا ایسا لگ رہے ہیں کہ لوگ چپ کر گئے ہیں جی نہیں اس طرح نہیں ہے جو عمران خان کے نظریاتی ورکر ہیں آج بھی وہ چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئی ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہمارے ملک کی واحد امید کی جو کرن ہے وہ عمران خان ہی ہے باقی جتنے بھی یہ لیڈر ہیں چالیس چالیس باپ دادا والی جماعت ہیں ان کو ہم کئی دفعہ ازما چکے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان ہی اس ملک کی جو ہے تقدیر ہے وہ بدلیں گے انشاءاللہ میاں صاحب بھی واپس آنے کا اعلان کر دی ہے کہ وہ بھی واپس آ رہے ہیں تو انہیں کیا کہنا چاہیں جی میاں صاحب تو کرتے ہی اسی طرح ہیں ساری زندگی ان کی اولاد باہر ہیں اور وہ باہر ہی ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گی بھی نہیں آئیں گی تو امام اس طفح ان کو جوتیں ماریں گے امام ابھی ان کی سارا جو ہے وہ فراد یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ کھا پی کے باہر چلے جاتے ہیں اور نون لیگ کو امام نے بلکل ابھی جو ہے وہ ختم کر دیا نون لیگ کا بلکل صفایہ ہو چکا ہے نون لیگ جو ہے اس نے چالی سال تک حکمرانی کیا ہے ہمارے پنجاب پر حکمرانی کیا ہے چالی سال تک آج بھی پنجاب کے اسپطالوں میں جائیں تو آپ کو نیلی پیلی گولیاں ملیں گی یہ شباز شریف کا کارنامہ ہے اس نے ہمیں میٹرو دی ہے اورن ٹرین دی ہے جس کا کرایا جو ہے گورمنٹ اپنے پاس سے دے رہی ہے جو نقصان میں عربوں جو ہے وہ روپے نقصان بتائیں کہ لوگ آج بھی ہان صاحب کے ساتھ ہیں جی انشاءاللہ ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے بہت شکریہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ بتائیں دو ہزار اکیس کا آخری دن ہے لوگ عمران خان کے لیے نکلے ہیں بھائی عمران خان سے ازارے جگ جہتی کر نکلے نکلے ہیں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں میں کیا بتاؤں نہیں کیا جذبہ لے کے نکلے آپ کیا جذبہ آپ تو خود دیکھ رہے ہیں ہم تو ضرور کہیں کہ عمران خان کے ہم چانے والے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا ہے میاں صاحب نے بھی واپس آنے کا اعلان کر دیا وہ ویسے اعلان کر رہا ہے آئے گا نہیں اگر آئے گا تو ہمارا حکومت اس کو کھچ کر لائے گا ایسے نہیں آئے گا بچہ تو آپ عمران خان سے سیٹس پر آئے ہیں جی جی دو ہزار اکیس کا آہ رہا ہے تو آپ وزیراعظم عمران خان سے ازارے جگجہتی کے لیے راول پنڈی کی سرکوں بھی نکلیں کیا جذبہ لے کی نکلیں الحمدللہ جی ہمیں فخر ہے ہمارے قائد پر جناب عمران خان صاحب نے اس ملک اور اس قوم کے لیے جو کام کیا وہ آج سے پہلے 72 سال کی ہسری میں کسی حکومت نے کسی دارے نہیں کیا میں جناب اپنے جو ہماری پنڈی کی قیادت ہے جناب فیاض الحسن چوان صاحب کی قیادت میں عمران خان پر پورا مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اس ملک اور قوم کے لیے مزید اچھا ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا لیکن یہاں ہزاروں کی تدار میں گاری نظر آ رہی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں میں آپ کو آج ایک چھوٹے سی ایک بات بتاؤں کہ جب گھڑ آتا ہے تو گھڑ کے اوپر مکھیاں خود ہی بیٹھ جاتی ہیں آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے یہ کتنے لوگ یہاں پہ یہ آج ریلی میں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں اور ہماری اس ریلی کی جو لاسٹ والی گاڑی ہے وہ تقریباً فیضاباد کے قریب ہے اللہ کے حکم سے نوی پارک کے صدقے سے آنے والے لیکشن جو ہے پنڈی شہر کے اندر پی ٹی آئی دوبارہ کلین سیٹ کرے گی میاں صاحب نے بھی واپس آنے کا اعلان کر دیا ہوا ہے کیا کہیں میاں صاحب نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے واپس آنے ان کا تو ویزا ریجیکٹ ان کو پتا ہے ویسے بھی ان کو ویسے بھی ٹانگے لگنی ہے تو انہوں نے واپس آنے یہ ان کی بیٹی صاحب ہے مریم نواز صاحبہ وہ ایک نمبر کی چور ہیں ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے چور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم درباروں کے پیر ہیں مجھے بتائیں ہم عزت کی تنہیں پیر بیٹھے ہیں کسی کے پاس اتنا آؤٹ کلاس بچے دیں میاں صاحب کو تو ابھی وہاں سے کیک لگنی ہے انہوں نے تب واپس آنے تو ہم جناب کا پرپور جوتوں کے ساتھ استقبال کریں گے اور میں آپ کو ایک بات صاف لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان دن با دن آگے جائے گا اور میاں نواز شریف اور میاں شباہ شریف بار جگہ پہ زمین و خوار ہوں گے عمران خان پہ دوزار اکیس کاری سال ہے ابھی لوگ ہان صاحب کے ساتھ کرے ہیں میری بات سنیں ماشاءاللہ ہم آپ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتے یہ دیکھ لیں یہ ازاروں کی تطاعت میں چوہان صاحب کی قیادت میں لوگ آج یہاں پر موجود ہیں ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پنڈی شہر کے اندر دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد وزارے جگ جگتی کرتے ہیں پنڈی شہر کے اندر ایک ایک ورکر عمران خان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوئے نہ کوئی نراز ہے نہ کوئی مایوس ہے بہت شکریہ اسلام علیکم دوہزار اکیس کا آہر ہے وزیراعظم عمران خان سے ازارے جگتی کے لیے آج پنڈی کی سرگوں میں نکلیں کیا کہنا چاہئے عوضباللہ عمران رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لوگ مایوس نہیں ہیں خان صاحب سے انشاءاللہ آج کی جو ریلی ہے یہ فیاضل حسن چوہان صاحب نے علاقے میں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے نکالی ہے اور لوگوں کا ایک جوش جذبہ دیکھ لیں اور لوگ پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے محبت کرتے ہیں یہ آپ بالکل مایوس نہیں ہیں مہنگائی ہر جگہ پہ ہے میرے بھائی نائنٹی کور کے بعد مہنگائی ہر جگہ پہ آئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹیم پاکستان میں بہت ساری چیزیں سستی بھی ہیں اچھے یہ بتائیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نہیں مہنگائی ہو چکی ہے عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا لیکن یہاں ہزاروں کی زداد میں گاری نظر آ رہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں سر یہ لوگ پی پی سترہ کے ہیں اور جو ریلی کا شروع ہم نے جو ہاں سے کی ہے وہ ہے سوہان چوک ڈوک علا خان اور ابھی تک ہماری گاڑی جو آخری گاڑی ہے وہ ڈوک کشمیریہ تک آخری گاڑی ابھی بھی وہاں سے چھتی یہ تقریباً تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے میاں صاحب نے بھی واپس آنے کا اعلان کر دیا ہے میاں صاحب کے پر وہ واپس نہیں آئیں گے جو ان کو بیجا جا رہے ہیں دکھے مار کے انکالہ جا رہے ہیں وہ تو کہہ لیں کہ وہ واپس آئیں گے ایک دفعہ سیاست میں مچ جائے گی سر انہوں نے تیس سال پہلے بھی الچل مچائی ہے تو کوئی الچل نہیں مچی ہے جو آج منگائی کا رونا ہم رو رہے ہیں انہی کی وجہ سے رونا رو رہے ہیں اور جو آج گریہ لسٹ میں نام ہمارا پڑا ہوئے نہیں نکر رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے انہی کی مربانی ہے جو انڈیا میں بم دماغے ہوئے ہماری آئیہ سائی کے اوپر انہیں نے الزام لگایا اسی وجہ سے ہم بلیک لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں آج بھی تو کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ امران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے یہ لوگوں کی باتیں ہیں لوگ کرتے ہیں پٹواری بھی ہیں یہاں پہ اور ٹیگر بھی ہیں آپ ان سے کریں گے وہ اپنے قائد کی باتیں ہیں ہم تو خان کی بات ساتھ ہیں اور خان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہم تو خان کی باتیں ہیں